موسیقی مزید تفصیل اس ویڈیو میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گا اگر آپ چینل پر نئے ہیں تو چینل کو ضرور سبکرائب کیجئے گا اور ویڈیو کو لائک بھی کیجئے گا یو ای میں موجود پاکستان کے جو نمائندے انہوں نے بتایا ہے کہ مزید خصوصی پروازوں کا اعلان حکومت پاکستان نے کر دیا ہے انشاءاللہ اس کی مکمبل حکومت کی ویب سائٹ کی جو سکرین شاٹ ہیں وہ آپ کے ساتھ شیئر کروں گا پاکستان میں کترینہ کی سولت میں اضافہ کیے جانے کے بعد پروازوں کی تعداد میں اضافہ کیا جائے گا یقین ہے کہ چھے ہفتوں کے اندر اندر امرات میں پھنسے ہر پاکستانی کو وطن شاہ دیا جائے گا تفصیلات کے مطابق متحدہ عرب امرات میں تائنات پاکستان کے صفیر غلام دستغیر کی جانب سے بتایا گیا ہے کہ انہیں یقین ہے کہ آئندہ چھے ہفتوں کے دوران امرات میں پھنسے تمام پاکستانیوں کو وطن واپس پنچا دیا جائے گا ان کا کہنا ہے کہ پاکستان میں وطن واپس لوٹنے والوں کے لئے کرنٹینہ سولت میں اضافہ کیا گیا ہے جس کے بعد حصوصی پروازوں میں بھی تیزی آئے گی غلام دستغیر نے بتایا ہے کہ اس وقت پاکستان میں ایک ہفتے کے دوران واپس جانے والے سات ہزار مسافروں کے لئے کرنٹینہ کی سولت ہیں جب کہ اب کوشش کی جاری ہے کہ یہ تعداد پندرہ ہزار تک لے جائے جائے یہ کوشش بھی کی جاری ہے کہ کچھ لوگوں کو ان کے گھر پر ایک کترینہ کی سولت دے دی جائے یعنی سلف کترینہ کے لئے ان کو الاؤ کر دیا جائے یہ انتظامات ہو جانے کی صورت میں امکان ہے کہ چھے ہفتے کے دوران امرات میں پھنسے تمام پاکستانیوں کو وطن واپس لے جائے جائے گا پاکستانی سفیر کا مزید بتانا ہے کہ اب تک امرات میں مقیم 63 ہزار پاکستانیوں نے وطن واپسی جانے کے لئے ریجسٹریشن کروائی ہے ان میں 11 ہزار پاکستانی وہ ہیں جو کرونا بوران کے بعد اپنا روزگار کھو بیٹے ہیں یعنی ان کی نوکریاں چلی گئی ہیں اس لئے وہ وطن واپس جانا چاہتے ہیں ان کا مزید بتانا یہ ہے کہ اب تک پی اے اے کی پندرہ خصوصی پروازوں کے ذریعے پانچ ہزار پاکستانیوں کو وطن واپس لے جایا جا چکا ہے آج کے دن دوبیہی سے لہور کے لئے پی اے کی خصوصی پرواز نے اڑان بری جس میں 250 پاکستانیوں کو وطن واپس لے جایا گیا ہے اب آپ کے ساتھ شیئر کرتا ہوں جو حکومت پاکستان کی ویب سائٹ جو انٹرنیشنل کوورڈ نائنٹین کے کرائیسز کے بعد وہ شیڈول اپنا جاری کرتی ہے وہاں پہ آپ کو بتاتا ہوں کہ یو اے سے پاکستان کے لئے کون کون سی فلائٹس ہیں اس میں آج جو فلائٹ سے لہور کے لئے گئی ہے اور یہ پی اے کی فلائٹس ہی اس میں 250 لوگ گئیں اور انشاءاللہ 10 تاریخ کو اب دیوی سے فلائٹ کراچی جائے گی یہ پی اے کی فلائٹ ہوگی اس میں 500 لوگ جائیں گے اس کے بعد دوبئی سے فلائٹ اسلام آباد جائے گی یہ 10 تاریخ کو جائے گی یہ بھی پی اے کی فلائٹ ہے دوبئی سے ملتان کے لئے فلائٹ جائے گی یہ بھی 10 تاریخ کو جائے گی اور یہ یو اے کی فلائٹ ہوگی اس کے علاوہ دوبئی سے پشاور کے لئے 10 تاریخ کو فلائٹ ہے اور دبائی سے فیصلہ باد کے لیے دس تاریخ کو فلائٹ ہے یو اے ای سے کراچی کے لیے جارہ تاریخ کو ایک فلائٹ ہے یہ جو یو اے ای سے پاکستان جانے والی اس ہفتے کی فلائٹ سے اس کے علاوہ فیصلہ باد میں ایک اور فلائٹ جائے گی جو چودہ تاریخ کو جائے گی اس میں ایک سو اسی لوگ ہوں گے اس کے علاوہ یو اے ای سے ملتان کے لیے چودہ تاریخ کو ایک اور فلائٹ بھی جائے گی بعد یو اے ای سے اسلام آباد کے لیے 21 کوئر فلائٹ ہے اور یو اے ای سے فیصلہ آباد کے لیے بھی 21 تاریخ کو فلائٹ ہے یہ فلائٹ کی شڈول ہے اور اس کو ضرورت کے مطابق آگے پیچھے بھی کیا جا سکتا ہے اگر آپ کو معلومات اچھی لگی ہے تو میرے چینل کو ضرور سبکرائب کیجئے گا اور ویڈیو کو لائک کیجئے گا